اپنے بچوں کو سمجھائیں اپنے بچوں کو سکھائیں ورنہ آنے والا دور اتنا خطرناک آ رہا ہے کہ آپ کا بچہ آپ کے سامنے سے آج ہی گالی دے کر کے نکلتا ہے شادی سے پہلے بچہ ٹھیک رہتا ہے مگر شادی جیسے ہی ہو جاتی ایک سال کے اندر اندر وہ اپنی اوقات دکھاتا ہے اور کبھی ماں سے اچھی آواد میں بات کرتا ہے کبھی لہجہ باپ کے ساتھ خراب کرتا ہے تب کسی مولوی کے پاس آتا ہے کہ حضرت تعویز دے دیجئے میرا بیٹا بگڑ گیا ہے میرا بیٹا میری بات بھی سنتا ہے اپنی ماں سے جھگڑے کرتا ہے میں کہتا ہوں کل تلک جب ہمارے علماء سمجھاتے تھے کہ اپنے بیٹوں کو پڑھاؤ اپنے بیٹوں کو دین سکھاؤ اس وقت تک تیرے دماغ میں نشا چھلا ہوا تھا کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بنے گا پیسہ کمائے گا میرا بیٹا انجینئر بنے گا پیسہ کمائے گا میرا بیٹا پروفیسر بنے گا پیسہ کمائے گا پیسے کے نشا تیرے دماغ میں سوار تھا اور اسی پیسوں کی وجہ سے تم نے اپنے بیٹے کو بینگلور میں بھیجا وہ کبھی جان نہیں پایا اسے یہ تو معلوم ہے کہ تیچر سے ڈیک اب آتا ہے وہ جانتا ہے اسے پتا ہے کہ ویلنٹائن ڈیک اب آتا ہے اسے معلوم ہے اسے معلوم ہے کہ اپریل فل کب منائے جاتا ہے اسے پتا ہے مگر مدرسے میں آتا تو اسے یہ بتایا جاتا کہ ماں کی حضمت کیا ہوتی ہے باپ کا احترام کیا ہوتا ہے یہ تو مدرسے کے دیواروں کی سے خوشبو آتی ہے مدرسے میں بیٹھا کر جو عالم پڑھاتا ہے وہ ان چیزوں کا سمجھاتا ہے اسکول میں کہاں یہ سب چیزیں ملیں گی اسکول میں وہ چیزیں نہیں ملتی ہیں اسکول سے تو وہ گندگ چیزوں کی بہارے آج ہندوستان میں دیکھا جا رہا ہے ہندوستان میں نہیں دیکھتے کیا کس طرح لوگ بگڑ گئے اسکول میں بیٹھ کر کے ایک بچہ بائل ایک بیٹا بیٹی ایک لڑکا ایک لڑکی ایک ہی بینچ میں بیٹھ کر بائلو جی کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں کیا ہوتا ہے بائلو جی کیا ہوتا ہے بوٹنی بائلو جی میں کیا سکھایا جاتا ہے زولو جی میں کیا سکھایا جاتا ہے لڑکا ایک لڑکی سے ملتا کیسے ہے لڑکی پرگنین کیسے ہوتی ہے ہی باتیں ایک ہی بینچ پر ایک لڑکا ایک لڑکی بیٹھ کر کے سکھ رہے ہیں وہاں سے باہر جب آتے ہیں تو گلیوں کچھ اور چورہوں اور پارکوں میں اس کے کندے ریزلٹ ہم کو دیکھتے ہیں جس پارک میں چلے جاؤ وہاں پہ کوئی نہ کوئی چورہ تم کو ملے گا جو لڑکی اسکول آتی ہے پڑھائی کرنے کے بہانے لڑکی کالیج گئی تھی پڑھائی کرنے کے بہانے مگر کالیج میں صرف انہازری بنا بولی اور اپنے بائی فرنگ کے ساتھ نکل گئی بازار گھومنے کے لیے کسی ریشٹورنٹ میں ناشتہ کرنے کے لیے یا کسی پارک میں گھومنے کے لیے میں کہنا چاہتا ہوں جس کالیج کے پیچھے جس سکول کے پیچھے اتنے پیسے خرچ کیے جاتے ہیں اس سکول میں یہی سکھایا جاتا ہے ابھی آج سے چار سال نہیں آج سے نو سال پہلے جب تھی جو یوپی یوپی کے پیوپی یوگی عدیتنا جب سب سے پہلی مرتبہ مکہ منتری کے پپر بیٹھاتا اس نے انٹی رومیو اسکاوٹ تیار کیا تھا انٹی رومیو اسکاوٹ یعنی جہاں کئی بھی گلیوں کچھوں چوراؤں اور پارکوں میں کوئی لڑکہ لڑکی پیار کرتے ہوئے دیکھ جائیں اسے اتنے جوتیں مارے جائیں اتنے گنڈیں مارے جائیں ویوپیر صاحب سب کے گلے میں بھگوہ قسم کا رومال دے دیا ہاتھ میں ڈنڈا دے دیا کہ جہاں کئی بھی انٹی رومیو جہاں جہاں کئی بھی یہ رومیو اور جولیٹ ملے اسے ڈنڈیں مار کر اس کے پیار کا بھوت اتارا جائے میں کہنا چاہتا ہوں انٹی رومیو اسکاوٹ تیار ہو گیا مگر ہزلت کیا نکلا اب تک یوپی میں اتنا گینگ ریپ نہ ہوا تھا جتنا اس کے پیریٹ میں گینگ ریپ ہو گیا اب تک یوپی میں اتنے دکیٹی نہ ہوئی تھی جتنا اس کے پیریٹ میں ڈکیٹی ہو گئی اب تک یوپی میں اتنی چوری نہ ہوئی تھی جتنا اس کے پیریٹ میں چوری ہو گئی گینگ ریپ کا معاملہ رہات رس کا کانٹ تم نے دیکھا کشمیر کے علاقے میں کاتوا کی دھرتی پر ایک آٹھ سالہ بچے کے ساتھ مندی میں گھس کر آٹھ لوگوں نے مل کر گینگ ریپ کیا کیا ریزلٹیں نکلا ہندوستان کی پوری زبان خاموش تھی جگہ جگہ تھے وکیلوں نے جلوس نکالا کم جلوس نکالا کہ انٹی رومیو اسکوچ کیا ہوگا انڈوستان کی ہر زبان خاموش تھی مگر مہار راشت کی دھرتی سے بان تھاکرے کا بھتیجہ راش تھاکرے کھڑا ہوتا ہے اور وہ بولتا ہے اگر آپ کو سیوڈا سیوڈا فیمیل سے انڈیا آپ کو سیوڈا 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 آپ کو بولتا ہے کہ یہ انٹی رومیو اسکوچ سے عورتوں کی عزت نہیں بچے گی اگر عورتوں کی عزت بچانا چاہتا ہے تو کوئی قانون نہیں اسلام کے پیغمبگ معمولت کا قانون نافذ کر دے پوری دنیا کی عورتوں کی عزت کی حفاظت ہو جائے یہ وہ وہ بال تھاکرے کا بھتیجہ راج تھاکرے بولتا ہے یہ وہی آدمی ہے جس نے مسجدوں سے مائک کھولوانے کے لیے جلوس نکالا تھا پورے ہندوستان میں ہنگامہ مچ گیا تھا کہ یہ آزان لوجس پگر پہ بند ہونی چاہیے تھی مگر جب حق خدا بلوانا چاہتا ہے تو کسی دشمن سے بھی اسلام کے تعلق سے حق بلوا لیتا ہے یہ خدا کی شان ہے اللہ رب العزت کب کس کی سوچ بدل دے یہ کوئی نہیں جانتا ہے مگر تمہیں اپنے بچوں کو پڑھانا چاہیے نا تم نے اپنی بیٹی کو کالج بھیج دیا تمہاری بیٹی کالج چلی گئی کبھی اپنی بیٹی تمہاری بیٹی کالج سے آتی ہے کبھی کس کے کمرے میں جھانک کر دیکھا رات کے سناتے میں تیری بیٹی الگ کمرے میں سوتی ہے تیرا بیٹا الگ کمرے میں سوتا ہے رات پر تیرا بیٹا کسی نے کسی لڑکی سے چیٹ کرتا رہتا ہے بات کرتا رہتا ہے تیری لڑکی کسی کے ساتھ بات کرتی رہتی ہے کبھی کمرے میں جھانک کر دیکھا کبھی اپنی بیوی کو بولا کہ بیٹی کے کمرے میں جھانک کر دیکھو اسے شک کرنا نہیں بولتے ہیں اسے کیر کرنا بولتے ہیں تمہاری بیٹی کالج جاتی ہے صبح دس بجے شام سے چار بجے لوٹتی ہے کبھی اپنی بیٹی کا کالج میں جا کر دیکھا میری بیٹی کالج پڑھائی کرنے گئی ہے وہ پڑھائی کر رہی ہے یا کسی نرائن کے ساتھ کسی گفتہ کے ساتھ کسی تیواری کے ساتھ یا کسی گنیش کے ساتھ کہیں باہوں میں باہیں ڈال کر وہ کہیں آنکھ بچولی کا کھیل تو نہیں کھیل رہی ہے کسی ریشتورین میں وہ ٹینٹین کا مزا تو نہیں لے رہی ہے تمہیں پتہ ہی نہیں ہے سات لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کی بیٹیوں نے لیج مسلموں سے پیار کر کے اپنا دھر میں پریورتن کر لیا اور تم اب بھی سوئے ہوئے ہو کیوں نہیں ہوگا تم نے اپنی بیٹی کے دماغ میں یہ نشہ چلا دیا میری بیٹی ڈاکٹر بنے گی پیسہ ملے گا انجینئر بنے گی پیسہ ملے گا پروفیسر بنے گی پیسہ ملے گا لچرر بنے گی پیسہ ملے گا اے پیوکوف اپنی بیٹی کو یہ کیوں نہیں کہا میری بیٹی ڈاکٹر بنے گی پیسہ ملے گا انجینئر بنے گی پیسہ ملے گا پروفیسر بنے گی پیسہ ملے گا مگر یہ سب کچھ بننے سے پہلے فاطمہ کی کنیز بن جانا پیسہ ملے نہ ملے جنرت میں حصہ ضرور مل جائے گا